بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاری سٹوڈنٹس آور یو اسیس نیو سلیبس پاریو میتھماتکس ورک بک فائف بی چیپٹر نمبر نائن پرسنٹیج کے آج ہم کچھ ورڈ پرابیمز کریں گے اس ویڈیو میں اسیس ورک شیٹ نمبر 3 پیج نمبر 40 پر قویشن نمبر 3 ہے تو ہم یہ جو ورڈ پرابیمز سالف کریں آپ ویڈیو میں تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے کافی ہلپفل ثابت ہوں گے اور اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بڑھتے ہیں قویشن نمبر 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے مسیس چین بیکٹ 80 منی پیزاز شی کیپٹ سم منی پیزاز فر ہر فیملی ان سولد در ریمیننگ 85 پرسنٹ آف در پیزاز ایڈ 1.5 ڈالرز ایچ انہوں نے کتنے ٹوٹل منی پیزاز بنائے وہ ہمیں اماؤنٹ بتا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے فیملی کے لئے کتنے پرسنٹ رکھے یہ نہیں بتایا لیکن کتنے سیل کر دیئے تو وہ ہمیں اس کا پرسنٹیج بتا دیا ہے that is 85% ٹھیک ہے اور ہر پیزاز جو انہوں نے سیل کیا ہے 1.5 ڈالرز کا سیل کیا how much money did she collect from the sale of the پیزاز تو جو 85% انہوں نے سیل کیے ہیں اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر تو جب ہم اس کو calculate کریں گے تو ہمیں یہ پتہ سل جائے گا کتنے number of پیزاز انہوں نے سیل کیے ہیں اور جب number پتہ سل جائے گا تو اس کو ہم multiply کر دیں گے 1.5 ڈالرز ایچ سے اس سے ہمیں total amount پتہ جل جائے گی بچوں یہ question آپ کا صرف دو steps میں solve ہو جائے گا آپ کو percentage بتائیے کہ کتنے percent پیزاز سیل ہوئے ہیں تو وہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر لکھ دیا 85% اور یہ 85% کتنے پیزاز کا ہے 80 mini پیزاز کا ہے تو ہم نے 85% of 80 calculate کر لیا اور وہ کیسے calculate کر لیا ہمیں پتہ ہے کہ percentage کا مطلب ہوتا ہے upon 100 0 0 سے یہاں پہ cut ہو گیا 5 2s are 10 اور 5 کو ہم نے divide کیا 85 کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آ گیا 17 ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے مزید 2 سے 8 کو simplify کیا 2 1s are 2 2 4s are 8 ہمارے پاس بچ گیا 17 into 4 ہم نے اس کو multiply کرتے اپنا product نکال لیا that is 68 پیزاز یعنی 80 mini پیزاز کے اندر 68 پیزاز جو ہے وہ اس نے sale کر لیا صرف 12 پیزاز اس نے اپنی family کے لئے رکھے ہیں تو یہ جو 68 پیزاز اس نے sale کیے ہیں ہر ایک 1.5 ڈالرز کا ہے تو total کتنی amount اس نے collect کی ہوگی sale سے ہم نے multiply کر کے دیکھ لیا یہاں پر 68 کو 1.5 سے جب ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس 102.0 ڈالرز answer آ گیا ٹھیک ہے اور یہی ہمارا result ہے next we have question number 4 let's see during a sale at a stationary store there is a 10% discount on all items ٹھیک ہے ایک store میں گز گئے وہاں پر آپ کو مزے آ گئے کیونکہ آپ کو 10% discount مل رہا تھا تمام items پر ویمنگ بائیز a pencil that cost 1.5 ڈالرز ویمنگ نے ایک pencil خریدی جو 1.5 ڈالرز کی تھی how much does ویمنگ pay for the pencil after the discount یہ اس کی actual price تھی ٹھیک ہے اس کے اوپر 10% discount جب اس کو مل گیا تو بتائیے کہ ویمنگ کو کتنا pay کرنا پڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویمنگ کو 90% pay کرنا پڑا ہوگا 10% discount تھا تو ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں 90% سے calculate کر گیا بہت سیمپل question ہے سٹورنٹس یہ ہماری عام زندگی سے تعلق رکھنے والا question ہے اکثر ہم جاتے ہیں شاپس پر اور وہاں پر ڈسکاونٹ مل رہا ہوتا ہے تو یہاں کیا بن جائے گا یہ 0.15 یعنی پینسل کے اوپر اس کو 0.15 ڈالرز کا discount مل رہا ہے actual price 1.5 0.15 ڈالرز کا discount ملا تو discounted price یعنی اس کو کتنی amount pay کرنی پڑی ہم نے simply کیا کیا actual price میں سے discount کو subtract کیا 1.5 کو 0.15 کے ساتھ آپ subtract کریں dot dot کے نیچے dot یعنی decimal کے ساتھ ہی نیچے decimal آتا ہے جب addition اور subtract ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم ایک 0 لگا دیں گے 0 میں سے 5 نہیں جا سکتا پیچھے سے carry لیں گے اور 10 میں سے 5 گیا 5 بچا 4 میں سے 1 گیا 3 بچا 1 میں سے 0 1 بچا یعنی 1.35 dollars اس کو pay کرنے پڑے اسی question کو آپ اور آسان کر کے students کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجے ٹھیک ہے ہم کیسے بتا سکتے ہیں cost of pencil کتنی 1.5 dollars اور discounted price کتنی ہوگی students 90% جب 10% کا discount ہے اور percentage 100 میں سے نکلتی ہے student جس کا مطلب 100 minus 10 90% اس کو pay کرنا 1.5 dollars کا ٹھیک ہے تو ہم اس question کو زیادہ simple طریقے سے اس طرح سے کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم زیادہ لمبی چوڑی calculations نہیں کرنے پڑیں ہم نے 90% 1.5 کا calculate کرنا ہے ہم 90 کو upon 100 کے ساتھ 0 کے ساتھ 0 cut ہو گیا 1.5 کو 10 سے جب ہم نے divide کیا تو وہ چیز جو ہم نے پہلے کی تھی کہ یہ ہمارا decimal 1 digit پیچھے چلا گیا اب ہمارے پاس بچ گیا 9 0.15 تو ہم نے 0.15 کو 9 سے multiply کر لیا 9 5 45 9 1 9 plus 4 13 اور اس کے بعد 1 نیچے آگیا ہمارا 2 digits کے باد ہمارا decimal کے بعد 2 digits ہے تو یہاں پر 2 digits سے پہلے ہم نے decimal لگا دیا answer وہ ہی آیا that is 1.35 dollars دیکھا آپ نے کتنا نہ کریں ٹھیک 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 اللہ حافظ